اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح گذشتہ سبق میں عدا کی جو ہے وہ قسمیں بیان کی گئیں تین قسمیں عدا کامل عدا قاصر اور عدا شبیب القضا اور جس طرح وہ حقوق اللہ میں جاری تھی اسی طرح حقوق العباد میں بھی جاری تھی جس کی مثال تفصیل کے ساتھ گزر چکی آج قضا کی قسموں کو بیان کر رہے ہیں بیان انوائل قضا قضا کی قسموں کا بیان وَلَمَّا فَرَغَ عَنْ بَيَانِ عَنْوَائِ الْعَدَائِ جب مصنف عدا کی قسموں کے بیان سے فارغ ہوئے شرحہ فی تقسیم القضا تو قضا کی تقسیم کے بیان کو شروع فرمایا تو فرمایا وَلْقَضَعُ أَنْوَاهُنْ ایزاً قضا کی بھی چند قسمیں ہیں نمبر ایک بمثل معقول ایک قضا بمثل معقول ہے یعنی ایک قضا ایسی ہے کہ قضا کی جو مثل عدا کیا جارہا وہ مثل ایسا ہے جو عقل میں آتا ہے عقل سمجھتی ہے کہ یہاں یہ اس کا مثل ہے وَبِمِثلِ غَيْرِ معقول اور ایک ایسا مثل ہے جو عقل میں آنے والا نہ ہو شریعت کے مطابق تو مثل ہے لیکن عقل جو ہے وہ اس کو تسلیم نہ کرے وَمَا هُوَا فِي مَعْنَ الْأَدَا اور ایک وہ جو ہے وہ عدا کے جو معنی میں دیکھئے قضا بمثل معقول قضا بمثل غیر معقول اور ایک وہ جو عدا کے معنی میں ہو کہتے ہیں جس طرح سے عدا کی تین قسموں جو بیان کی تھی مسننف نے اس میں تسامو ہوا تھا یہاں فرماتے ہیں شارعہ کے اس تقسیم میں بھی کیا ہے تسامو ہے کیونکہ ایک تقسیم ایک قسم کی جو اقسام ہوتی ہیں یا کہہ سکتے ہیں ایک مقسم کی جو اقسام ہوتی ہیں ان کے درمیان آپس میں تقابل ہونا چاہیے اور یہاں ان قسموں کے درمیان کوئی تقابل نہیں ہے کیسے نہیں ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو عدا کے معنی میں ہو اب جب عدا کے معنی میں ہو یا تو بمثل معقول ہوگی یا بمثل غیر معقول ہے اگر وہ بمثل معقول ہے تو پہلی میں داخل ہوگئی اگر بمثل غیر معقول ہے تو دوسری میں داخل ہوگئی تو تقابل کا ہوا کیا ہوا تقابل نہیں ہوا اس لئے کہتے ہیں یہ والی جو ہے وہ تقسیم میں کیا ایک طرح سے تقابل نہیں ہے اس لئے کہتے ہیں کہ اس کی الگ تقسیم کی جائیں اور الگ تقسیم کرتے ہوئے یہ کہا جا ہے کہ قضا کی جو ہے وہ چند قسمیں نمبر ایک قضاء محض قضاء محض اور قضاء محض اب اس کی دو صورتیں بن جاتی ہیں قضاء کے محض کی دو قسمیں بن جائیں گے قضاء بمثلِ معقول اور قضاء بمثلِ غیر معقول اور ایک وہ قضاء جو ادا کے معنی میں تو یعنی قضاء کی اولاً دو قسمیں بنائیں گے قضاء محض اور قضاء بمان الادا اور قضاء جو ہے محض جو ہے اس کی دو قسمیں بنیں گی قضاء بمثل معقول بمثل غیر معقول صحیح ہے نہیں اب قضاء محض سے مراد کیا ہوگا وہ جو ہے جس میں ادا کا معنی بالکل نہ پایا جاتا ہو نہ تو حقیقتاً نہ حکم اس کو بولیں گے قضاء محض اب کہتے ہیں وفی حادت تقسیمی آئیدن مسامہ حدن اور اس تقسیم میں بھی جو ہے تسامو واقع ہوا ہے جیسا کہ تقسیم ادا میں تسامو وارد ہوا تھا کیونکہ تقسیم کی جو اقسام ہوتی ہے ان کے درمیان آپس میں تقابل ہونا چاہیے اور یہاں ان کے درمیان تقابل نہیں ہے کیونکہ وہ جو ادا کے معنی میں ہے اب اس کی دو صورتیں حاصل کرنے یا تو وہ مثل معقول ہوگی یا مثل غیر معقول اگر بمثل معقول ہے تو پہلی میں داخل ہو جائے گی اور بمثل غیر معقول ہے تو دوسری میں داخل ہوگی تو تقابل نہیں ہوا اس لئے فرمایا گویا کہ یہ کہا جائے قضاء کی چند قسمیں ہیں بل نوان چند قسم سے مراد دو قسمیں ہیں قضاء محض ایک قضاء محض ہے وَهُوَ اِمَّا بِمِثْلِ معقول اور ایک وہ یا تو بمثل معقول ہوگی او بمثل غیر معقول یا کیا ہے بمثل غیر معقول ہوگی وَقَضَعُن فِي مَعْنَ الْعَدَا اور دوسری قسم کیا ہے قضاء فِي مَعْنَ الْعَدَا تو قضاء محض کی دو قسمیں ہوئی اور قضاء دوسری ہوئی قضاء فِي مَعْنَ الْعَدَا وَيَعْنِي بِالْقَضَائِ الْمَحض اب قضاء محض سے کیا مراد ہے مَا لَيَكُون فِي مَعْنَ الْعَدَا اصلا کہ جس میں ادا کا معنی کیا ہو بلکل نہ پائے جاتا ہو نہ تو حقیقتا اور نہ ہی حکمن سب کی مثال یہاں ذکر کرتے ہیں نہیں ایک جیسے دو اولاً دو قسمیں ہوئی قضاء محض اور دوسری قضاء مَعْنَ الْعَدَا تو یہ ہوئی دو اب یہ دونہ آپس میں تقابل ہو گیا قضاء محض جس میں ادا کا معنی بلکل نہ ہو نہ حقیقتا نہ حکمن اور ایک کیا ہے دوسری قضاء مَعْنَ الْعَدَا یہ دو ہو گئی اب قضاء محض کی دو قسمیں ہو جائیں گی قضاء محض محض غیر محض ہے یہ نہیں تو اب ان کے درمیان تقابل ہو جائے گا ایک دوسرے کے سندر جمع نہیں ہو سکتی کیسے کہیں گے بیان کرتے ہیں اب کہتے ہیں وَمَا هُوا فِي مَعْنَ الْعَدَا اور جو ادا کے معنی میں ہے قضاء اَنْ يَكُونَ بِي خِلَافِ وہ کس کے خلاف ہو قضاء محض کے خلاف ہوگی کس کے ہوگی ہاں تو وہ ہوگی اس کے برخلاف ہوگی وَالْمُرَادُ بِمِثْلِ الْمَاقُولِ مراد جو بِمِثْلِ مَاقُولِ ہے یعنی کیا ہے مراد ایسا جو مثلِ مَاقُولُ ہو اَنْ تُدْرَكَ مُمَاسَلَتُ بِلْعَقْلِ مثلِ مَاقُولِ سے مراد یہ ہے کہ اس کی مماثلت کا تُدْرِكَ مُمَاسَلَتُ کہ اس کی مماثلت کا عقل ادراک کرے کیا کرے سمجھے کہ ہاں یہ اس کی مماثلت ہے مثل دیا جا رہا ہے کہ اس کی مماثلت کا ادراک اقل کے ذریعے ہو جائے مَا قَتِ النَّذْرِيَا نِسْ شَرَع شرع سے قطع نظر کرنے کے ساتھ اقل جو ہے وہ کہے کہ ہاں یہ کیا ہے اس کا مماثل ہے وَبِغَيْرِ الْمَاقُولِ اور غیرِ مَاقُولِ یہ ہوگا کہ مُمَاسَلَتُ کہ مماثلت کا ادراک نہ کیا جا سکے مگر شرع مثل ہو گیا اب اس کی مثالیں جب ذکر کریں گے تو سنجھ میں آئے گا اس کو تو یہ کہتے ہیں وَيَكُونَ الْعَقُلُ قَاسِرًا اندر کی کیفیت اور عقل جو ہے وہ قاسر ہو جائے اس کی کیفیت کو جاننے سے کیفیت کو سمجھنے سے عقل قاسر ہو جائے کہ یہ اس کا کیسا جو ہے وہ مماثل ہے اِلَّا عَنَّ الْعَقْلَ يُنَاقِضُ ایسا نہیں ہے کہ عقل اس کی نقیض ہو اب یہاں یہ بیان کر رہا ہے کہ عقل قاسر ہو اس کی کیفیت کا ادراک کرنے سے تو اس سے یہ نہ سمجھ جائے کہ عقل کے نزدیک وہ مماثل نہ ہو بلکہ کہہ رہے ہیں عقل ایسا نہیں ہے کہ عقل اس کے کیا ہو نقیض ہو کیوں اس لئے کہتے ہیں کہ یہ مراد نہیں ہے کہ عقل اس کی مماثلت کی نفی کرتی ہو نفی تو نہیں کرے لیکن عقل کے سمجھ میں نہ آتا ہو کیوں اور یہ کہ اس کے قطی ہونے کا حکم لگا دے کہ یہ مماثل ہی نہیں ہے کہ واجب واجب بے مثل ہونے کا کیا کر دے وہ نفی کر دے کیوں کیونکہ عقل بھی جو ہے حجت شرعہ میں سے ہے اور حجت شرعہ ایک دوسرے کے مناقض نقیض نہیں ہوتی اس لئے جو ہے یہاں یہ نہیں کہیں گے کہ عقل جو ہے وہ اس کی نقیض ہے بلکہ کیا ہے عقل مماثلت کی نفی کرے صحیح ہے نہیں یہ نہ کرے کہ اس کے نظرے تسلیم ہی نہیں ہے اور یہ نہیں کہ اس کے عدم ہونے کا حکم لگائیں حکم لگائیں قطی طور پر بے قادمی کونی مثلا للمسلا لیلواجب فیل حکم حکمتی تو حکم واجب کے واجب بے مثل ہونے کا یہ قطی طور پر حکم لگائیں ایسا نہ ہو یعنی مماثلت کی نفی کر دے تو یہ مراد کہتے ہیں یہ مراد کہ مراد یہ ہے کہ ایسا مراد نہیں ہے کہ عقل اس کے نقیز ہو بلکہ یہ ہے کہ عقل جو ہے اس کی مماثلت کی نفی کریں اور جو قضاء بمثل غیر معقول ہوتی ہے ایک قضاء بمثل معقول ہوتی ہے ایک قضاء بمثل غیر معقول ہوتی ہے تو کہتے ہیں قضاء جو یہ والی جو قضاء اس میں بلاتفاق ایک سبب جدید کا ہونا ضروری ہے ادا میں جو سبب تھا وہ کافی نہیں ہوگا اس کے لئے ایک الکیز کے لئے کیا ہوگا ایک سبب جدید کا ہونا ضروری ہے جو ادا کے سبب کے علاوہ ہوگا اور اس قضاء میں اس کا قضاء بمثل غیر معقول میں ایک سبب جدید کا ہونا ضروری ہے وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْقَضَائِ بمثل معقول اور اختلاف جو ہے وہ ہمارا قضاء بمثل معقول میں قضاء بمثل غیر معقول میں سب کا اتفاق ہے کہ وہاں پر ادا کے سبب کے علاوہ کیوں سے ہونا چاہیے ایک سبب جدید اور اختلاف قضاء بمثل معقول میں اب یہاں وضاحت ہو گئی نہیں جو ہے وہ قضاء بمثل غیر معقول میں اب یہاں بیان کرتے ہیں ہمارا جو اختلاف ہمارا اور اصحاب شافیہ کے اختلاف دیکھئے جیسے کہ روزہ روزے کے بدلے روزہ رکھنا روزہ کسی کا فوت ہو گیا نائن نہیں رکھ پایا تو اس کے بدلے میں روزہ رکھ لے تو روزے کے بدلے میں روزہ رکھنا یہ قضاء بمثل معقول ہے ہے کہ نہیں کہتے ہیں هذا نظیر للقضاء بمثل معقول یہ یہ نظیر ہے قضاء بمثل معقول یعنی روزے کی قضاء روزے کے ذریعے روزے کی قضاء کیونکہ روزی قضاء روزے کے ذریعے یہ ایسا عمر ہے جو معقول ہے کیونکہ واجب جو روزہ ہے وہ ذمہ سے ساخت نہیں ہوگا مگر ادا کے ذریعے کیا اور جب تک ان دونوں میں سے کوئی نہ پایا جائے کون سا یا تو جس کے ذمہ میں ہے وہ ساقط کیا کر دے اور یا صاحب حق اللہ تعالیٰ کیا اس کو ساقط کر دے اور جب تک ان دونوں میں سے کوئی نہ پایا جائے تو یہ واجب اس کے ذمہ میں کیا رہے گا واقعی رہے گا چاہے کتنا ہی زمانہ گزر جائے اور جب اس کو ادا کر دے گا تو یہ کہہ لائے گا کہ قضا بمثل معقول ہوگی یہ ہوگئی قضا بمثل معقول صحیح نہیں والفدیہ لگو اور روزہ نہ رکھ کر روزے کے بدلے میں فدیہ دے دینا تو کہتے ہیں رکھنا ہوتا اب نفس ہے نفس کے اندر بھوک بھی ہے پیاس بھی ہے اور اسی طرح تو اب یہ سب شامل ہوگئے اس کے اندر نفس کو بھوکا رکھنا ہے نفس کو جمع کی لذت سے بھوکا رکھنا ہے کھانے پینے سے بھی بھوکا رکھنا ہے اب کہتے ہیں اور کیا ہے فدیہ دینے میں کیا ہے نفس کو سہراب کرنا کیا کرنا ہے فدیہ دیں گے تو کھانا گلا رہے تو بھئی روزہ نہ رکھ کر اس کے بدلے میں فدیہ دے دینا یہ جو ہے نا یہ مثل تو ہے لیکن قضاء بھی مثل غیر معقول ہے کہ عقل تسلیم نہیں کر رہی کیسا مثل ہے لیکن چونکہ شریعت نے اس کو مقرر کر دیا ہے اور روزہ کے بدلے میں فدیہ دینا یہ قضاء کی نظیر ہے جو بمثل غیر معقول کی مثال ہے کیونکہ روزہ کے مقابلے میں فدیہ دینا لا یدرک عقل جس کا ادراغ نہیں کرتی ہے اس لئے کہ روزہ اور فدیہ کے درمیان کوئی بھی مماثلت نہیں وہ ظاہر اور مماثلت کا نہ ہونا یہ کیا ہے ظاہر ہے کیسے کہ ایک طرف روزہ رکھنا ہے اور ایک طرف کہہ رہے روزہ نہ رکھ کر کے فدیہ دینا تو یہ مماثلت کا نہ ہونا یہ بالکل ظاہر ہے والا معنن اور نہیں مماثلت معنوی بھوکا رکھنا ہوتا ہے روزہ کے اندر اور فدیہ جو ہے صحیح نہیں تو نفس کو بھوکا رکھنا ہوتا ہے یہ عام ہے بھوکا رکھنا شرمگا کی بھوکا ہونے سے پیٹ کے بھوکا رکھنے سے صحیح نہیں اسی طرح یہ متعار ہے بھوک اور پیاس سب کو ہے اور اور فدیہ miał رکھنے میں کیا کر رہا ہے اور مال کو کم کر رہا ہے اور نفس کو خوب موٹا تازہ بھی کر رہا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ نفس روز ہوا یہ کیا کر رہا ہے نفس کو بھوکا رکھ رکھ اور فدیہ اشباؤن اور فدیہ دینا اس کو کیا ہے سہراب کرنا ہے اب مقدار بیان کر رہا ہے یہ فدیہ کیا ہوگا یہ فدیہ ہر دن کا نصف سائم امبرن گےہوں میں سے نصف سا او دقیقتن یا آٹے میں سے او سویقتن یا ستو میں سے او زبیبن یا کشمش میں سے یا انگور جو سوکا ہے او سائم انتمرن یا کھجور میں سے ایک سا او شعیرن یا جو میں سے ایک سا لشیخ الفانی اس شیخ فانی کا فدیہ ہے اللذی یعجیزو انسوم جو روزہ رکھنے سے کیا ہو آجیزو شیخ فانی جو پہنچ جائے ساٹھ سے پچاس سے تجاوز کر جائے صحیح نہیں اور اس کا نام فانی اس لیے رکھا گیا اس کی قوت فنا ہو جاتی ہے صحیح نہیں اور بعد نے یہ کہا کہ پچاس سے تجاوز کرتا ہے لیکن احسا یہ ہے کہ مدار آجیزی پر ہے کیا یہ آجیزی پر ہے جو روزہ رکھنے سے اب آجیز ہو تو یہ روزہ جو ہے یہ فدیہ دینا اس کے حق میں کیا بن جائے وہ اس روزے کے قائم مقام ہو جائے گا تاکہ اس کی ادائیگی سے روزے کا ثواب حاصل کیا جا سکے تو ثواب کو کیا رکھ دیا گیا وہ فدیہ کو روزے کے قائم مقام کر دیا گیا جیسے کہ مٹی کو پانی کے قائم مقام کر دیا جاتا ہے تہارت حاصل کرنے کے لئے صحیح ہے تو اب کہتے ہیں کہ یہ نصف سا ہوگا گہوں یا آٹے میں سے یا ستو میں سے یا کشمش میں سے اور جو خجور یا جو میں سے سا دینا ہوگا وہ شیخ فانی کی طرف سے جو روزے سے آجیز ہو شیخ فانی عام طور پر کہا اس لئے جاتا ہے کہ چونکہ اسی وقت انسان آجیز ہوتا ہے بعد نے عمر کی قید لگائی ہے پچاس سال لیکن بعد لوگ تو ستر کے ہو گئے ہیں پھر بھی ایسے دکھ رہے ہیں جو جم بغیرہ کرتے رہتے ہیں آجیز ہونا یہاں پر مقصود ہے صحیح ہے باکس رسول اللہ نے صدیت دینی کی جو لگائی تھی اس وقت کی کنام ہے حضور وغیرہ یہ اس کو دیکھتے ہوئے لگائی کیوں وہاں تو سستہ ہی ہے نا بھی تو آپ تو اختیار ہے آپ کو اختیار ہے یہ تو نہیں کہا گا نہیں اسی میں سے دینا آپ کو آج یہی تو مسئلہ ہے کہ لوگ ایک طرح کا مسئلہ بیان کرتے رمضان میں صدقہ فطر میں گیہو سے دو کلو پینتالیس گرام سنتالیس خجور کیوں نہیں بیان کرتے خجور سے بھی صدقہ فطر ہے وہ اس کو بالکل نہیں بیان کرتے ورنہ اگر بیان کریں اور نکالیں تو ایک ایک مالدار کا سترہ سترہ سو صدقہ فطر نکلے گا تو کتنے مدارس مالدار ہوں گے کتنے مدارس کا اچھا چلے گا کہاں پچاس روپے میں فری ہو جاتا ہے صدقہ فطر دے کر گئے تو بھائی اس میں سے بھی نکالنا چاہیے اور بلکہ اعلان کرنا چاہیے کہ گیہو گیہو کو بیکتب چھپا دو اس کی دلیل کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُتِيقُونَهُ فِدْيَتُنْ تَعَامُوا مِسْكِينَ اور ان لوگوں پر جو روسے کی طاقت نہ رکھتے ہو ان کے اوپر ایک کیا ہے فدیہ ہے مسکین کو کھانا کھلانا تو ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے صدقہ فطر کی مقدار یا صدقہ فطر دے دیں اب کہتے ہیں دیکھئے یہاں پر یہ آیتِ قریمہ میں جو ہے کہا کہ ان لوگوں پر جو روسے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں ان پر فدیہ ہے کہ اس کا ایک مسکین کو کھانا کھال فدیہ دینا تو کہہ رہے ہیں یہاں پر تو لفظِ اللہ تو ہی نہیں یہاں پر تو عبارت یہ وَعَلَى الَّذِينَ لَا يُتِيقُونَ ان لوگوں پر جو روسے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو عَلَى الَّنَّا تَقُونَ اس طور پر کہ یہاں کلمہ لا کیا ہے مقدر ہے اَيْ لَا يُتِيقُونَ کہ وہ لوگ جو اس کی طاقت نہیں رکھتے ہیں ایک ہو گیا جیسے کہ دیکھئے لا مقدر ہوتا ہے يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَدِلُّو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے بیان کرتا ہے تاکہ تم گمرا ہو جاؤ تو کیا ہے اَنْ تَدِلُّو تم گمرا ہو جاؤ اَنْ لَا تَدِلُّو وہاں لا مقدر ہے صحیح نہیں تو ایسے ہی مقدر ہوتا ہے تو اب کہتے ہیں ان لوگوں پر جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو ان پر یہ تھا اسی طرح اسی طرح قرآن پاک میں آیا وَالْقَا فِلْأَرْضِ رَوَاسِيَا انْتَمِيدَ بِكُمْ وَالْقَا فِلْأَرْضِ رَوَاسِيَا انْتَمِيدَ بِكُمْ اور زمین میں پہاڑوں کے لنگر ڈالے کہ انْتَمِيدَ بِكُمْ کہ وہ تمہیں لکھ کر حرکت کرے تو یہاں پر کیا لا تَمِيدَ بِكُمْ یہاں پر لا مقدر ہے صحیح نہیں اس کی مثالیں بہت ساری ہیں تو کہتے ہیں یہاں لا جو ہوگا مقدر ہو جائے گا صحیح تو یہ ہو جائے گی آیتِ قریمہ یہاں پر قرآن پاک سے ہو گئی کہ لا ہے یہاں پر اور عبارت پر اس پر کئی دلیلیں ہیں جیسے اُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ صحیح اب آگے بیان کرتے ہیں اَوْ تَقُونُ حَمْزَ فِيهِ لِسْسَلْو یا اگر لا کو مقدر نہ مانے تو یہاں حمزہ کس کے لیے ہوگا سلب کے لیے ہوگا بابِ فال کے اپنے خاصیات پڑھیں گی بابِ فال کی تیس خاصیات ہیں سلبِ ماخذ تلبِ ماخذ قطعِ ماخذ سلبِ اتعامِ ماخذ ہے نہیں سیرورت اتخاذ بہت ساری ہیں اسی میں ایک خاصیت ہوتی ہے سلبِ ماخذ فائل کا ماخذ کو سلب کر دینا کسی چیز کو کیا ہے ماخذ کو اس سے دور کر دینا تو دیکھئے یہاں پر اطاقہ یتیقو اطاقتن یہ بابِ افعال سے آیا یتیقونا تو اب یہ یتیقونا یہ بابِ افعال سے ہے اور بابِ افعال کا حمزہ کس کے لیے ہوگا سلب کے لیے ہوگا تو گویا کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ سلبِ ماخذ کی مزازی تمہ خطہ زیدن زید نے ریٹ کو دور کیا ریٹ کو دور کیا تو ایسی یہاں پر طاقت کا سلب ہو گیا ان سے کیا ہو گیا طاقت کا سلب ہو گیا ان سے حمزہ اس کے لیے سلب کے لیے یعنی جن کی طاقت سلب ہو گئی تو وہ شیخِ فانی ہیں تو اب ایسے لوگ جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں وہ فیدیہ کریں تو حمزہ یہاں مکہ مانا جائے سلب کے لیے مانا جائے لا کو نہ مانا جائے تو یا حمزہ کیا ہو اس میں سلب کے لیے یعنی وہ جو طاقت جن کی سلب ہو جاتی ہے لیدللہ علی الشیخِ الفانی تاکہ یہ آیتِ کریمہ کس پر دلالت کرے شیخِ فانی پر دلالت کرے یعنی ہم نے دو تعویلوں میں سے کوئی اختیار کیا تو اللہ کو مقدر مانے اور یا جو ہے حمزہ سلب کے لیے مانے تاکہ یہ دلالت کرے شیخِ فانی پر اور اگر اس آیتِ کریمہ کو ظاہر پر محمول کیا جائے کیا کیا جائے جو روزے کی طاقت رکھتے ہو وہ روزے کا فدیہ دیں کہتے ہیں تو اگر یہ ظاہر پر محمول کیا جائے یعنی ایسا تھا شروع ابتدائے اسلام میں کہ روزہ رکھنا فرضِ واجب تو تھا لیکن اس میں اختیار تھا چاہے تو طاقت والے روزہ رکھ لیں اور چاہے تو وہ اس کے بدلے میں فدیہ دے دیں تو کہتے ہیں کہ اما اذا حمیلت على ظاہریہ اور رہا اس صورت میں جب اس کو اس آیت کے پر ظاہر پر محمول کیا جائے فَهِيَ مَنْسُوْخَةٌ عَلَى مَاقِيل تو یہ پھر آیتِ کریمہ کیا ہو جائے گی منسوخ ہو جائے گی کس بنیاد پر صحابہ کے اجمع کی بنیاد پر کیا ہے صحابہ کا اجمع ہو چکا اس بات پر کہ فدیہ کا جو وجوب ہے یہ بل اجمع شیخ فانی کے حق میں ہے صحیح نہیں یہ صحابہ کا اجمع آج پر اب کوئی جوان نہیں دے سکتا فدیہ اب کہتے ہیں اِنَّ فِي بَدْعِ الْإِسْلَامِ کیونکہ اسلام کے شروعات میں کان المتیق مخیرن طاقت والے کو بھی اختیار دیا جاتا تھا کیسا بَيْنَا اَنْيَسُومَ وَبَيْنَا اَنْيَفْدِيَا اس کے درمیان کہ وہ طاقت روزہ رکھے اور اس کے درمیان کو فدیہ دے سُمَّا نَسَخَ بِدَرْجَاتٍ عَلَى مَا حَرَّرْتُو فِي تَفْصِیرَاتِ الْإِحْمَدِي پھر مسنن نور و انوار فرماتے ہیں پھر اس روزے کے جو درجوں میں درجہ بدرجہ روزے میں منسوخیت ہوئی ہے جس کو میں نے تحریر کیا ہے تفسیراتِ احمدی میں یہ روزہ اتنا آئے اس میں اتنی کتنی باری منسوخی ہوئی ہے کیا ہوئی ہے درجہ بدرجہ اس میں کیا ہوا ہے نسخ وارد ہوا ہے جس کو میں نے تحریر کیا ہے تفسیراتِ احمدی ہاں تفسیراتِ احمدی کہتے ہیں کہ پہلے جو ہے نا فرماتے ہیں پہلے جو سال میں صرف ایک ہی دن کا روزہ فرض تھا وہ کیا گیا اور وہ یومِ آشورہ کیا ہوا یومِ آشورہ کا روزہ فرض ہے پھر اس روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی یومِ آشورہ کی پھر حکم دیا گیا کہ ہر مہینے میں ایامِ بیس کے تین روزے رکھنا ہے تیرہ چودہ پندرہ سہیے پھر جو ہے اس کے بعد پھر اس کی ایامِ بیس کی فرضیت منسوخ ہو گئی سومِ شہرِ رمضان سے کیا ہو گئی ہاں لیکن سومِ شہرِ رمضان میں بھی روزے دار کو اختیار دیا گیا اگر چاہے تو روزہ رکھے اگر چاہے تو کیا کرے افطار کرے اور کہے اور ہر روزے کے بدلے میں کیا کرے وہ فدیہ دے مسکین کو اور اس پر آیتِ کریمہ کیا تھی اللہ تعالیٰ کے شاد وَعَلِ اللَّذِينَ يُتِقُونَوُ فِدِيَةٌ تَعَوْ مِسْكِينَ اور کہتے ہیں پھر جو ہے پھر یہ خبر دی گئی کہ بھائی فدیہ دینے کا اختیار تو دیا گیا لیکن روزہ رکھ لینا بہتر ہے اور وہ کس سے بتایا گیا اَن تَسُومُ خِیرُ اللَّكُمْ سے کس سے بتایا گیا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے پھر یہ اختیار بھی منسوخ ہو گیا اور روزہ کو کیا ہے دن کا روزہ مشروع کیا گیا لیکن رات کے روزہ کے ساتھ ساتھ مغرب کی عشاء تک بس جو تک کھانے پینے کی اجازت تھی اور عشاء کے بعد جیسے ہوتا تھا بس روزہ شروع ہو جاتا تھا گویا کہ عشاء کے بعد سے شروع ہوا اور پھر مغرب تک روزہ رہتا تھا صحیح نہیں اور آدمی جو ہے غروب شمس کے بعد عشاء تک اختیار کر دیتا پھر اس پر کھانا بھی نہ حرام ہو جاتا تھا لیکن کچھ صحابہ اکرام سے اس میں مسئلے ہو گئے حضرت عمر سے بھی اس میں معاملت ہوئے تو اور ایک صحابی آئے وہ جو ہے انہوں نے بیوی سے اپنی کھانا مانگا تھکے ہوئے تھے اور آئے تو بیوی سے لینے کے کھانا وہ سو گئے اور سونے کے بعد بھی کیا ہو جاتا تھا حرام ہو جاتا تھا اب وہ انہوں نے پھر اسی طرح پھر روزہ رکھ لیا تو ان کی بہت کمزور ہو گئے تو پھر یہ کیا کہا ہے آیت کریم آئے پھر یہ رات کے روزے کو منسوق کیا گیا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا انکم فالآنا باشرہن وابتغو ما کتب اللہ لکم وکلو وشربو حتی یتوین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود من الفجر فجر تک تم خاص ہوتے ہو صحیح ہے تو یہ روزہ ایسی چیز ہے جس میں کتنی بار درجہ بدرجہ کیا ہوا ہے منسوق ہوا ہے صحیح ہے جمعہ کا صدور ہو گیا اپنی بیوی سے اور پھر یہ آیت کریمہ تو اپنی جانوں میں خیانت کرو گئے صحیح ہے اب آگے دیکھئے وقضاؤ تکبیرات العید فر رکو عید کی تکبیراتوں کی قضا رکو میں کرنا عید کے دن کوئی شخص مسجد میں پہنچا دیکھا تو نماز شروع چکی ہے اور امام رکو میں جا چکا ہے اب ایسی صورت میں حکم یہ دی جائے گا کہ اگر وہ جلدی جلدی تکبیرے کہہ کر رکو میں شامل ہو سکتا ہے تو رکو میں شامل ہو جائے ورنہ جو ہے وہ رکو کے اندر ہی تکبیرے کہہ لے صحیح ہے اور ہاتھ اٹھانا یا تذبیر پڑھنا یہ صرف سنت ہے تو اس کو چھوڑ دیں واجب کیا ہے تکبیرات ہے اور جو رکو یہ فرض ہے تو ہم فرض اور واجب دونوں کی ریایت کر دیں گے فرض اور واجب تو فرض کیا ہے رکو ہے اور کیا ہے تو اس طرح اور واقعی سنت تو وہ چھوڑ جائیں گی تو کہتے ہیں یہ اس قضاء کی نظیر ہے جو ادا کے مشابہ ہیں قضاء کی نظیر ہے جو ادا کے مشابہ ہیں کیسے کہتے ہیں یعنی من ادرک الامامہ فی صلات الید جس شخص نے امام کو عید کی نماز میں رکو کے اندر پایا وفاتت عنہ تکبیرات الواجبہ اور اس سے جو واجبہ تکبیریں ہیں وہ کیا ہوگئے ہیں فوت ہوگئے ہیں کتنی تکبیر واجب ہیں چھے اب کہتے ہیں فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ فِي الرُّكُو اِنْ دَنَا مِنْ غَيْرِ رَفْعِيَدِرَ تو ہمارے نزدیک جو ہے یہ رکو میں ہی تکبیر کہے گا لیکن ہاتھ اٹھائے بغیر صحیح ہے نہیں تو یہ رکو میں ہی تکبیر کہے گا ہاتھ اٹھائے بغیر اگر ہاں تو اب یہ کہتے ہیں کہ رکو میں ہی تکبیر کہے گا ہاتھ اٹھائے بغیر اب اس کے بعد لینہ رکوہ فرزن کیونکہ رکو کیا ہے یہ وَالتَقْبِیرَاتُ وَاجِبَتُن اور تکبیرات کیا ہیں واجب ہیں فَيُرَا حَالُهُمَا عَلَى حَزْمِ مَا يُمْكِنُ تو حَتَّلْ اِمْقَان اس کا ترجمہ کریں گے حَتَّلْ اِمْقَان ان دونوں کے حال کی ریائت کی جائے گی ان دونوں کے حال کی ریائت جہاں تک ہو سکتی ہے تو واجب چونکہ اس کی وجہ سے سجدہ سو واجب ہو جاتا اگر چھوٹ جائے اور فرض ختم ہو جائے تو نمازی ختم ہو جاتی ہے تو سنت چھوٹ رہی ہیں تو سنت سے جو ہے وہ صرف جو ہوگی سواب میں کم ہی آئے گی لیکن جو ہے اصلِ نماز تو ہو جائے گی تو کیا ان دونوں کی حال کی ریائت کر دے گا اب کہتے ہیں کہ بھائیے دیکھئے ادا کیسے یہ قضاء یہ قضاء ہے جو ادا کے مشابے ہیں کیا ہے یہ قضاء ہے جو ادا کے مشابے ہیں تو کہہ رہے ہیں وَأَمَّا رَفُّ الْيَدَا فِي تَقْبِیرَات رہا ہاتھوں کا اٹھانا تقبیرات کے اندر وَوَزْعُوْهَا عَلَى رُقْبَتِ فِي رُقُوب اور ان کو ہاتھوں کو رکھنا رکوب میں گھٹنوں پر فَقِلَاهُمَا سُنَّتُن تو کیا یہ سب کے ساب سنت ہے صحیح ہے نہیں تو ہاتھ نہیں اٹھ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے یعنی مراد بھی رَفُّ الْيَدَن متعین تو ہاتھوں کو اٹھانا اور ان کو دونوں گھٹنوں پر رکھنا رکوب میں یہ دونوں کے دونوں سنت ہے واجب اور فرض کی ریائد کر لیں گے فَلَا يُتْرَكُوبْ أَحَدُهُمَا بِلْآخر تو ان میں سے ایک کو ترقی نہیں کیا جائے گا دوسرے کی بنیاد پر کیا الْمُرَادُ بھی وَزُعَلَى رُقْبَتِ مُتَعَيَّن مراد یہ ہے کہ اس کو رکھنا گھٹنوں پر متعین طور پر تو اب کیا ہے وہ ہاتھوں کو اٹھانا تو نہیں پا رہا ہے لیکن گھٹنوں میں رکھ لے گا تو اب ایک کو دوسرے کی وجہ سے ترق نہیں کریں گے اس پر جہاں تک عمل ہو سکتا ہے وہ عمل کریں گے اور ہاتھ گھٹنوں پر تقبیرات رکو میں پڑھ لے گا صحیح ہے نہیں لیکن فرض اور واجب کی ریایت ضروری ہوگی یہاں پر فَلَا يُتْرَكُوبْ أَحَدُهُمَا بِلْآخر تو اب ان میں سے ایک کو دوسرے کی ونیات پر ترق نہیں کیا جائے گا لہذا اگر وہ کیا ہے ہاتھ اٹھانا ختم ہو جا رہا ہے تو رکو میں ہاتھ تو رکھ لے رہا ہے نہیں اب کہتے ہیں یہ دیکھئے وَحَادَا قَضَاؤ مِنْ حَيْسُزْزَاد یہ قضا ہے ذات کے اعتبار سے ذات کے اعتبار سے کیسے کیونکہ بھئی تقبیرات کا محل کہا تھا تقبیرات کا محل کہا تھا قیام تھا اور وہ قیام کیا ہو چکا ہے فوت ہو چکا ہے تو اسے اعتبار سے کیا ہو گئی ہے قضا ہو گئی اسے اعتبار سے وہ کیا ہو گئی قضا ہو گئی لیکن ادا کے مشابہ کیسے ہے ادا کے مشابہ ایسے ہے کہ بھئی جب رکو میں گیا تو رکو میں جانے کی وجہ سے نصفی اسفل جو ہے قیام کے حالت پر برقرار ہے کی نہیں ہے نہیں سنگایا رکو میں جائے گا تو پورا دھڑے تھوڑی چلا جاگا نیچے اتنا تو کھڑا ہی ہے تو قیام ہوا کی نہیں ہوئی تکا تو نصفی اسفل کیا ہے قیام پر برقرار ہے قیام پر برقرار ہے تو اب ایسی صورت میں یہ مانا جائے گا کہ یہ ادا کے مشابہ صحیح نہیں اور مزید یہ کہ اس کو جو ہے قیام کہا جاتا ہے کیوں رکو کو قیام کہا جاتا ہے کیوں کہ جس نے رکو پا لیا اس نے رکت پا لی تو اس کو حطلب قیام مانا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ قضا ہے ذات کے اعتبار سے لئنہ محل لہا القیام قبل رکو کیونکہ تکبیرات کا جو محل ہے وہ قیام ہے رکو سے پہلے وقد فاتح اور وہ کیا ہو چکا ہے لیکن یہ قضا جو ہے وہ ادا کے مشابہ ہے لئنہ رکوہ يشبیح القیام اس لئے کہ رکو یہ قیام کے مشابہ لے قیام نصف الاسولی علا حالی کیونکہ نصف اصول جو بدن کا نصف اصول ہے وہ اس کی حالت پر کیا ہے قائم ہے اپنی حالت پر کیا ہے قائم ہے ولئنہ اور مزید یہ کہ ادا کے مشابہ کیسے اس لئے کہ جس شخص نے امام کو رکو میں پایا اور وہ رکو میں شامل ہو گیا فقد اد رکتا مع جمی اجزائیہ تو اس نے جو ہے رکت کو اپنے تمام اجزاء یعنی قیام اور قیرات کے ساتھ حکمان یعنی شریعت کی نظر میں حکمان کیا ہویا پا لیا اس نے فل احتیاطو تو احتیاطو یہ ایو تا بیہا فیہی احتیاط یہ کہ بیہا یعنی تکبیرات کو بجہ لائے کس میں فیہی رکو میں تو احتیاط یہ ہے کہ گویا کہ اسے قیام مل گیا گویا کہ احتیاط یہ ہے کہ اس نے رکو میں قیام پا لیا اور جب قیام پا لیا تو تکبیرات کہنے اب سنت چھوٹ رہی ہے تو اس کی وجہ سے جہاں تک عمل ہو سکتا کر لے ہاتھ رکھ لے رہا ہاتھ رکھ لے اگر ہاتھ اٹھا نہیں سکتا تو چھوڑ دے ان تقبیرات واجب ہے تو کر لے تو احتیاط یہ ہے کہ تقبیرات کو رکو میں بجا لائیں وَإِن دَعْبِ يُوسُفَ لَا تُغْزَ حَذِ تَقْبِیرَات فِرْرُقُو اور امامیں یوسف فرماتے ہیں کہ ان تقبیرات کہ رکو میں قضا نہیں کی جا سکتی کیوں نہیں کی جا سکتی کیونکہ رکو ان کا تقبیرات کا محل کیا ہو چکا ہے فوت ہو چکا محل کیا آتا ہے ان کا قیام تھا اور وہ اب باقی نہیں رہا لہذا اب اس کی جو ہے وہ تلافی نہیں ہو سکتی جس طرح کسی کی قرات یا قنوط فوت ہو گئی اب وہ کیا کرے گا رکو میں کر سکتا ہے کیا سبحان ربی العظیم پڑے گا یا الحمدو شروع کرے گا ایسی طرح قنوط فوت ہو گئی تو کیا کہا آتا ہے اب سجدہ سہو کر لے تو یہی کہتے ہیں اس لئے ان تقبیرات کی قضا نہیں کی جا سکتی رکو میں لینہ قد فاتا محل لہا کیونکہ ان کا محل کیا ہو چکا ہے فوت ہو گئی چکا ہے جس طرح قرات اور قنوط کی اس میں جو ہے قو کے اندر کیا ہے قضا نہیں کی جا سکتی صحیح ہے اب آگے بیان کریں گے اس کے بارے میں وجوب الفدیہ فی الصلاة للاحتیاط نماز میں فدیہ کا واجب ہونا احتیاط کی بنیاد پر فدیہ کا واجب ہونا احتیاط کی بنیاد پر کسی کی نمازیں فوت ہو گئی مر گیا اب اس کی چانب سے کیا کرتے ہیں ہر نماز کے بدلہ ایک روزے کا فدیہ دا کریں تو یہ جو ہے اس پر ایک اتراز ہوگا پھر بیان کریں اس کو سلواللحبیب سلواللہ